یوٹیوب ہو یا فیس بک، ٹوٹر ہو یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم غیر قانونی مواد کو بہ آسانی بلوک کیا جا سکتا ہے غیر قانونی مواد کو آن لائن بلوک کس طرح کرنا ہے پی ٹی اے کو ریپورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تمام طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں سوشل میڈیا سائٹس پر غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے اسے پی ٹی اے کو شکایت جمع کروانا ہوگی اور شکایت کی درخواست ملنے پر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کی ٹیم مواد کا جائزہ لے گی اور غیر قانونی قرار پانے پر اسے ہٹا دیا جائے گا آن لائن غیر قانونی مواد یا مختلف لنکس کو بلوک کرنے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر جانا ہے ویب سائٹ درج کرنے پر پی ٹی اے کا ہوم پیج اوپن ہوگا اور ہوم پیج پر ہی دائیں جانے پر کنزیومر کمپلینٹ کا آپشن نظر آئے گا جس پر کلک کرنے پر ایک نیا پیج اوپن ہوگا جس پر سامنے ہی شکایت سے متعلق پانچ اقسام نظر آئیں گے شکایت درج کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر موجود آن لائن کمپلینٹ فارم پر کلک کرنا ہوگا اور اس پر کلک کرتے ہوئے شکایت درج کرنے والا پیج ایک دوسرے ٹی پ پر کھل جائے گا شکایت کے پیج پر بائیں جانب ذاتی معلومات اور دائیں جانب شکایت سے متعلق اقسام نظر آئیں گی آن لائن غیر قانونی مواد کی شکایت کے لیے دائیں جانب چوتھے آپشن انلاؤفل آن لائن کانٹینڈ ریلیٹڈ کمپلینٹ پر کلک کرنا ہے جس پر کلک کرتے ہی آن لائن غیر قانونی مواد کی شکایت کی تفصیلات نظر آنے لگیں گی اب پیج پر بائیں جانب نظر آنے والے حصے میں ذاتی معلومات درج کرنی ہے جس میں سب سے پہلے چیک لگانا ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کہ آیا شکایت درج کرنے والا خود شکایت گزار ہے یا سرپرست کے طور پر کسی کی شکایت درج کروا رہا ہے دوسرے آپشن میں ملکی یا غیر ملکی پر چیک لگانا ہے اور اس کے بعد ذاتی معلومات میں شناختی کارٹ نمبر رابطہ نمبر، ایمیل ایڈریس اور گھر کا ایڈریس درج کرنا ہے دائیں جانب شکایت سے متعلق معلومات میں سب سے پہلے شکایت کی کیڈگری کو منتخب کرنا ہے اور اس کے بعد فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا جس بھی پلیٹ فارم پر غیر قانونی مواد موجود ہے اس پلیٹ فارم کو منتخب کرنا ہے پلیٹ فارم منتخب کرنے کے بعد اگلے آپشن پر چیک لگانا ہے کہ آیا اس سے متعلق پہلے بھی شکایت درج کروائی گئی ہے یا نہیں اگلے آپشن میں شکایت سے متعلق تفصیلات مختصرا درج کرنی ہے جس کے بعد غیر قانونی مواد پر مشتمل ویڈیو یا کسی بھی پوسٹ کا مکمل لنک درج کرنا ہے اس کے بعد غیر قانونی مواد ویڈیو پر مشتمل ہونے کی صورت میں جس وقت پر غیر قانونی مواد موجود ہے اس کا اسٹارٹ اور اینڈ ٹائم درج کرنا ہے اگلے آپشن میں غیر قانونی مواد سے متعلق ثبوت فراہم کرنا ہے جو ڈاکیومنٹ اور سکرین شاٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے شکایت سے متعلق تمام تفصیلات درج کرنے کے بعد شرائط و زبابط پر چیک لگانا ہے اور پھر ریجسٹر کمپلین پر کلک کرتے ہی آپ کی شکایت درج ہو جائے گی